موسیقی موسیقی بار بار جاکتے ہیں اور چادر وغیرہ بھی اوپر نہیں لیتے ہیں تو بس بار بار ان کی نیند بھی ڈسٹریب ہوتی ہے خیر جی یہاں پہ میں اٹھ گئی تھی اور میں نے سوچا باہر جاتی ہوں دیکھتی ہوں پورے گھر کا کیا حال ہے کون کیا کر رہے تو یہ موسم یہاں پہ بڑا اچھا سا ہوا ہوئے بادل تو خیال نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب نہ وہ گرمی نہیں ہوتی تو بڑے مزے مزے کا موسم ہوتا ہے صبح کے ٹائم پہ تو یہ زمال میڈم میری گودی میں ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے روز باہر نکلنا پڑتا ہے یہ تو مجھے ان کو بس خبر ہو جائیں ماں ہماری جاگی ہے یہ بھی ساتھ ہی جاگ جاتے ہیں تو یہاں پہ جی بھاں بھی لگی ہوئی ہے کچن میں اپنے کام شام کرنے اور ابو میرے یہاں پہ لیتے ہوئے ہیں ابو کی طبیت ذرہ پچھلے دنوں ٹھیک نہیں تھی اب تو ٹھیک ہے اور باقی گھر جو ہے ابھی سو رہا تھا یہاں پہ جی میں اپنے لیے ناشتہ بنانے کے لیے آگئی تھی اچھا ناشتے میں میں نے بچوں کے لیے پراتھا بنا لیا تھا خود میں نے جو ہے نا رات والی جو بچیوی روٹی تھی وہ پرنے لیے گرم کر لی تھی مجھے بہت اچھی رکھتی ہے اور ساتھ نا ایسے فرائے آلو کا چپس بنا لیا تھا مجھے یہ بہت اچھے رکھتے ہیں اس کے اوپر جب آپ لیمن ٹھالونا تو بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا تو بس میرے ناشتہ بناتے بناتے تک شہان بھی اٹھ گیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا ناشتے کے بعد میں زمال کو پلانے لگئی تھی میڈیسنز اور اس کو نا اتنی کوئی شرارتی ہے نا بس دوائی دیکھتے ساتھ ہی بھاگ جاتی ہے اور بس پھر کابو میں نہیں آتی اس کے پیچھے پورے گھر میں بھاگ بھاگ اس کو میں زبردستی دوائی پلاتی ہوں تو بہت ہی مشکل سے نا بچوں کو دوائی پلاتی ہوں اور یہاں بنا میں شہان کے ساتھ اس کا ہومورک کروانے لگی یہ نا پاکستان کا سب سے لائک ترین بچ ہے اور اس کو ہومورک کروانے دنیا کا سب سے آسان کام ہے ہے نا شہان اور یہ آسان کام نا مجھے میرے بھائی سومپ کے گئے آج اچھا جی شہان کی دیکھو نا سیون مینگوز آر اون اپ اب اب اس کو چیک کر لیے ایسے ہستا رہے گا اچھا شہان کی دیکھو کھانے میں ہم لوگ گئے نا اپنے لئے آج چپل کباب مانگوالی تھے رشہ کئی سے یہ بہت ہی یمی سے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ لیمن چھڑک کے ڈالو نہ تو واجبہ اور زبردستی ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا بہت ہی مزہ آ جاتا ہے بچوں کو مرچے لگے تھی ان کو میں نے تھوڑا سا فروٹ چارٹ کھلا دیا تھا فروٹ چارٹ بھی نا میں نے بلکل سمپل سے طریقے سے بنایا تھا دودھ کی میں نے بلائی لی اس میں ایپل اور بھنانا اور گریپس ڈال دیئے تھے اور بس اس کو مکس کر کے یہ فروٹ چارٹ بن گئی تھی اچھا باہر کی جو کریم ہوتی ہے نا وہ میں نے نہیں اس کی تھی میں نے گھر کی ہی بھلائی اس کی ہے تو بس یہ نا بچوں کو بہت مزہ کی لگی ویسے زمال بلکل بنانا نہیں کھاتی باقی فروٹ پھر تھوڑا بہت لے لیتی ہے بناناز وہ بلکل بھی نہیں کھاتی لیکن اس چارٹ کے اندر نا آج پہلی بار اس نے بناناز بہت شوگ سے کھائے تو میں نے سوچے چلو نیکس ٹائم بھی بنا دیا کروں گی ان کو اچھا یہاں پہ میں بچوں کے لیے چکن سیخ کباب بنا رہی تھی بہت ہی سمپل سی ریسپی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لیوں اگر آپ بھی بچوں کی مدرز ہیں تو یہ بہت ہی یمی سی ریسپی ہے بچوں کے لیے اور بہت ہی ہیلڈی بھی ہے میں نے چکن کا کیمہ لیا پیاز لیا اس کو باریک چوب کر دیا اور ساتھ میں بریڈ کرمز لے کے ان تینوں چیزوں کو ایک برطن میں ڈال لیا اچھا سپائسز میں میں نے جسٹ یہاں پہ جو ہے نا چکن تک کا مسالہ ڈالا تھا یا پھر میں فش مسالہ ڈالتی ہوں بلکل تھوڑا سا ڈالا ہے ساتھ میں نمک میں نے ڈال لیا نمک اچھا اگر میں مسالہ زیادہ ڈالتی نہ پھر میں نمک نہ ڈالتی کیونکہ اس میں ہوتا ہے بس تھوڑا سا ساتھ میں نے خوشک دھنیا ڈال لیا اور اس کو میں اب کرلوں گی مکس اگر آپ اپنے لیے بنانا چاہتے ہو تو اس میں آپ اچھے خاصے مسالے اور ایڈ کر سکتے ہو جیسے دھڑا مرچ ہو گئی کالی مرچے ہو گئی یا پھر جو آپ میں نے چھوٹے چھوٹے کباب بنا لیے اور بعد میں جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں بچوں کے لیے فرائے کر لیتی ہوں ایسے بنا کے فریز کر لیتی ہوں تو انوشے کے لنچ کے لیے بھی نہ کام آ جاتے ہیں اوکی جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہفتہ ہو لیے اچھی لگی ہو گئی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اپنا بھیر سرا خیال لگئے گا ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں تب تکیلے اللہ حافظ